دوسری اور بھاگ سات مدن موہن ترن کے دوارہ لکھت ایوہم انہی کے دوارہ پٹھت اس نے اپنی اور دیکھا اس کے ہاتھ لٹک رہے تھے اس کے پاؤں اب نہیں اب نہیں کی رٹ لگا رہے تھے اس کا دل تیجی سے دھڑک رہا تھا اسے لگا وہ سندربوں سے کٹ گیا ہے بدروہی پاؤں کو اس نے چلنے کو مضبور کیا اور دیر تک دوڑتا رہا تو تو وہ انہیں چلنے کو بدھ کر سکتا اس نے سامنے کا پاتر اٹھا کر پھینکنے کو اپنے ہاتھوں کو مضبور کیا یہ سب ہوا کیا گیا یعنی وہ سندربوں سے کٹا نہیں ہے ان پر اس کا نینترن ہے اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا وہ کتنی کروپ ہو گئی ہیں ہتھیلیاں بھی اپنی کاتر رکھاؤں سے اسے دیر تک گھورتی رہیں جیسے اسے پہچان رہی ہوں اس کی ہتھیلیوں نے کئی بار اس کی ہتھیا کی چیستہ کی ہے پاؤں نے اسے گہری کھائی کھندکوں نے گرانا چاہا ہے کل رات بھی یہی ہوا تھا وہ ڈر کر پہاڑ سے نیچے اتر گیا تھا پھر بھی اس کے پاؤں نے کہا اب نہیں یہاں سے اسٹیشن چار میل کی دوری پر ہے وہ پاؤں کو جرہ بھی راحت دینا نہیں چاہتا وہ ان سے ان کی نکار آتمکتہ کا پرتشود لینا چاہتا ہے اسے لگتا ہے اس کے پاؤں اس کے شتر ہیں وہ انہیں اتنا تھکا دینا چاہتا ہے کہ انہیں ان کی ستہ کا بوت نہ رہ جائے وہ انہیں وہاں تک خود کو پہنچانے کے لیے بات دے کرے گا کسی کی کچھ بھی نہیں سنے گا وہ اب اتنا بھی اپنا نہیں رہ گیا ہے کہ خود کے پاس کھڑا ہو سکے وہاں خود کو بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے وہاں خود سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے کبھی کبھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے ان دنوں دسکال میں سویٹ مارڈر نے اس کی بڑی مدد کی تھی لیکن سب دھوکہ تھا فریب تھا کوریو تیجنا تھی بیویک آنند اوف شبدوں کا وہی فریب آگے بڑھو کشٹوں کو چنونتی دو گیتہ مرنے والا پھر جنم لیتا ہے جیسے ایک وستر چھوڑ کر دوسرا پہن لیا ہو اس سے کیا ایک کلاہی چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے اس میں بنے گی تو سب جہی نا سب کھڑ کھڑاتے کھوکھلے شبدیں یہ سند گرنت سب دھوکے کی ٹٹی یہ شبدوں اور دھونیوں کی گھٹا ٹوک بارس کرتے ہیں تھوڑی دیر لگتا ہے سب صاف سترا ہو گیا لیکن پھر راستے کٹیلی جھاڑیوں میں ڈھک کر درگم ہو جاتے ہیں اچانک ایک برف سی ہتھیلی اس کے بھی ترفر رہی ہے نسپرانتہ کی انبھوتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہے کیا وہ کتنا بڑھا ہو گیا ہے اس کے چہرے میں جیسے جنگ لگ گئی ہے ایک بھربرہ کنستر کی طرح اپنے منجرائے چہرے سے اسے ڈر لگتا ہے یا کس کا چہرہ پہن لیا اس نے یا کوئی اس پر کسی اور کا چہرہ تھوک گیا ہے خود کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے چھونے میں ڈر لگتا ہے وہ بھربرہ کر نیچے جھڑ نہ جائے مدن موہن ترون